نمازکار سواگت ہے آپ سبھی کا نکنچ کی نظر کے اس خاص ایڈیشن میں جہاں پر ہم پورے ہفتے کی چال بازار کی چال پر چچا کرتے ہیں پربن سمپاردک نکنچ ڈالجمیہ کے ساتھ نکنچ سواگت ہے آپ کا اس خاص پیشکش میں اور انتظار رہتا ہے لوگوں کا نکنچ کی نظر اور یہاں سے آپ کی دی ہوئے مار درشن کا اور بھلے ہی نکنچ سر نہیں چاہتے کہ ہم اس بارے میں ذکر کریں لیکن اگر جو بھی ہمارے درشنگ لگاتار نکنچ کی نظر کو فالو کر رہے ہیں وہ اس بات سے بھلی بھاتی پرچت ہوں گے کہ کس طرح نکنچ سر نے یہاں پر سچیت کر آیا تھا اور آپ کو آگاہ بھی کیا تھا اور ممکن بدلاووں کے بارے میں تھوڑا بہت آپ کو جانکاری دے دی تھی اپنی انالیسز کے تحت اب آگے بازار کی چال پر تو ہم بات کریں گے ہی لیکن problematic area فیلحال بازار کو لے کر کہاں پر ہے گھرے لو triggers تو کچھ نہیں دکھائی دے رہے ہیں یہ تو ویدیشی triggers ہی ہیں جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملہ بگڑ رہا ہے تھوڑا سا کرتا میں نے جو سیکھا ہے سمجھا ہے وہی میں شیئر کرتا ہوں کہ market میں correction ہمیشہ macro کی وجہ سے آتا ہے اور جب market میں bottom out بنتا ہے market جب bottom hit کرتا ہے وہ micro کی وجہ سے کرتا ہے تو sell off آتا ہے جب سب چیز اچھی لگتی ہے جب price اچھے نہیں ہوتے ہیں اور micro خراب ہونے لگتے ہیں تو micro کیا ہوتے ہیں ایک بڑی سادھارن باشاں میں اگر ہم سمجھے تو micro ہوتے ہیں interest rates, global currency, fed کیا کرنے والا ہے reserve bank of india کیا کر چکا, dollar index کیا ہونے والا ہے تو macros کیا پچھلے تین ہفتوں میں US کے لیے خراب ہوئے ہیں کچھ ہاتھ تک خطاب ہوئے ہیں ہم macro کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں US bond deal US bond deal ایک پرکار کا indicator ہے کہ US government کس پرکار کیا US economy کس پرکار کیا interest rates بھڑھ رہے ہیں جب peak of inflation آئی تھی 2022 میں 2022 کے انتر اس وقت میں bond deals آپ کی تھی ساڑھے چار پسنٹ کے اوپر اب چار کے اوپر آ چکی ہے جو ساڑھے تین کیس چار کے اوپر آ چکی ہے dollar index 102 کے اوپر ہے جو 99 کے اوپر تھا اگر آپ crude دیکھیں تو تین مہنے کے ہائے پر آ چکا ہے اور فچ نے جو بولا ہے حالانکہ US کے کچھ وشے شنگے اس بات کا خندن کر رہے ہیں وہ ظاہر سے بات ہے کہ کوئی وی وشے شنگے جو اپنی country میں bullish ہے وہ آ کر کے concerns کو admit نہیں کرے گا مگر فچ نے جو بولا کچھ بھی غلط نہیں بولا US debt ceiling US fiscal deficit کو لے کر جو چنتائیں ہیں these are concerns which are perhaps out in the open تو macro اس سمیں تھوڑے سے fuss رہے ہیں جب macro fuss تھے ہیں تو global correction آ سکتا ہے اس کی وجہ سے بھارتی شہر بزار کے اندھ تھوڑا rub off effect ہوگا correction میں reversal میں crack اور crash میں کافی difference ہے یہ بالکل سمجھنا ہے correction اور reversal crack اور crash میں کافی کافی پریورتن ہوتا ہے crash اور crack ہوتا ہے جب پورا 2008 ٹائپ کچھ ہو جائے اس وقت ہم crash بولتے ہیں پھر ہوتا ہے correction correction ہوتا ہے جی 5% سے 5% correction 5% سے 20% volatility اور کئی بار market ہلکا فلکا reverse کرتا ہے پھر بہت جلدی reverse کرتا ہے اور پھر ایک sideways consolidation میں آ جاتا ہے میں نفٹی کے language میں بات کر رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ market کے اندر ایک powerful list میں correction آئے گا دو تین دن آب بھی چکا ہے اور اس کے بعد market ہو سکتا ہے کچھ دن تک وہیں روک جائے ٹھیک ہے پھر weak hands نکل جائیں گے strong hands آئیں گے اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ partner play ہوگا دیکھیں ویسے تو بازار کی چال کو کوئی بھاپ نہیں سکتا اور کوئی بھی بھاپ کر ایک ایک ٹھوس رائے نہیں بنا سکتا لیکن یہاں پر جتنے بھی سمیہ کرن ہمیں دکھائی دے رہے ہیں بازار کو لے کر اسی پر منتھن کرتے ہوئے ویسٹیشن کرتے ہوئے نکون جو ہے وہ اپنی رائے رکھتے ہیں اب بہت اچھی طریقے سے آپ نے سمجھایا کی crash اور crack اور correction میں کیا فرق ہوتا ہے تو فیلحال جو ہم بازار میں levels دیکھ رہے ہیں جو گراوٹ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم correction سمجھیں گے اور ہم بڑی گراوٹ نہیں کہیں گے یہ core portfolio جو آپ 3 سے 5 سال کے لئے لے کر کے بیٹھے ہیں اس کو اکدم بھی مت بچئے صرف اکدم بھی cancel مت کرائیے مگر آپ نے کسی جس سے میں نے last time بھی بات کری تھی اگر آپ کی leverage long ہے آپ نے اگر leverage long رکھی ہے F&O میں long ہے یا پھر آپ نے margin funding کا root use کر رہا ہے یا پھر آپ نے borrowed share borrow کر کے اگر آپ نے اس کے اوپر invest کر رہا ہے تو میرے ساتھ سے leverage long کا سمجھ یہ نہیں ہے اس سمجھ اگر market volatility آئے گی تو کیا آپ اپنا نقصان برداشت کر پائیں گے اگر leverage کی position ہے آپ کی تو آپ ظاہر ہے برداشت نہیں کر پائیں گے تو اس سمجھ leverage کا کام مت کریں گے لمبی long positions نہ بنائیں کیونکہ اگر market reverse ہوتا ہے تو سب سے پہلے weak hands نکلتے ہیں اور you may be forced to cut your positions even though your view is not bearish تو ہو سکتا ہے میں bearish نہیں ہوں مگر market گرتا ہے میں پہ leverage positions اگر ہیں تو شاید broker یا پھر risk management firm جس بھی firm سے میں کام کرتا ہوں وہا پہ automatic میرے sawday cut جاتے ہیں بلکول وہ ایک force unwinding ہوتی ہے force unwinding کافی نقصان کریٹ کرتی ہے بلکول تو ابھی جو ہم correction دیکھ رہے ہیں نیکنج یہ تو چوترفہ correction ہے کہ یہ چنندہ sectors اور stock specific correction ایسا تو نہیں ہے نہیں دیکھیں correction جب آتا ہے تو broad based ہی آتا ہے اور میرے سابہ small and mid cap stocks اندر ہم thursday friday تک کے ڈیٹی کی بات کریں زیادہ correction فرانکلی آیا نہیں نیفٹی کی بات بھی آپ کرے تو آپ لگ بک 20,000 ہو گئے تھے ویسے points میں دیکھیں تو 2,5% کچھ نہیں ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ پچھلے bull market کی history اگر آپ دیکھیں تو market 2003 سے 2008 کا جو bull market تھا 2000 covid کے بعد جو bull market آئے تھا market ایک طرف نہیں چلتا ہے بڑیا بڑیا bull market میں بھی 5 10 15 % تک correction نفٹی میں آتی ہے تو یہ 3 4 مہینے کا رکھ چلا ہے اس کے اندر correction حالانکہ بھی لگتا نہیں بڑھا آئے گا مگر reversal اور رکاوٹ تو دکھتا آئے گی ہے نا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نیویش کرنے کا سمجھ نہیں ہے دیکھ نیا نیویش کرنے کی بات میں کرنا اگر آپ کے پاس سپوز آپ ٹائمنگ میں مجھ جائے آپ نے مارکت ٹائمنگ کے لئے جو ٹریڈ کریئٹ کری ہے کہ آپ شورٹ ٹرم میں مارکت کا ٹرین یا پھر آپ ٹرین کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر تھوڑی ستترک ہو جائیے بکر مارکت میں جو ماحول ہے یہ لانگ ٹریڈنگ کے لئے بہت conducive نہیں دیکھیں مارکت میں سمیں آتا ہے کہ 80% of the market جاتا 20% نیچے رہتا 20% میں 10% participate نہیں کرتا 10% نیچے کی طرف جاتا پھر مارکت میں سمیں آئے جب 80% of the market will be down 10% will not do anything and 10% will go up تو آپ کو بڑا ٹرین مارکت اتنے خراب نہیں کہ آپ short جائیں مارکت اتنے اچھے نہیں ہے کہ بہت زیادہ نئی commitment پڑے تو مطلب جو ہم trend reversal ایک شبط کا استعمال اکثر کرتے ہیں وہ ہمیں ہوتا وہ نہیں دکھائی دیرہا دیکھیں reversal یہ ہوتا ہے بڑا bull market ختم ہو گیا ہندوستان کا جو کافی mid cap stocks کو خرید رہے بکر جانتے نہیں بکر quick money اس سمیں بن رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک سمیں تھا جب آپ نے پارٹسپیٹ کرا تو آپ پیسہ بنایا بگر یہ سمیں کہ careful رہیں گے تو آپ شاید کم گوائیں گے بلکل نظر ہٹی درگٹنا گھٹی ایسا نہیں ہونا چاہیے اسی کی جانکاری اور سمجھائش آپ کو دی جارہی ہے برحال امبو جا سیمنٹ کی جو ڈیل ہوئی ہے اس کو لے کر بہت سارے لوگ آپ کی پتگرہ چاہتے ہیں سمجھ نا چاہتے ہیں اس کو آپ کی دیکھتے ہیں سیمنٹ سیکٹر میں کنسولیڈیشن ہو رہا ہے سیمنٹ سیکٹر میں کنسولیڈیشن ہو چکا میرا ماننا کہ آنے والے کچھ سالوں میں جو سٹیل میں سیمنٹ میں ہوگا سٹیل میں چھوٹی چھوٹی کمپنی ہوا ہے سیمنٹ میں بھی ہم دیکھ رہے کنسولیڈیشن ہو رہا ہے میرے ساب سے آنے والے چار پانچ سال کے اندر چار سے پانچ سیمنٹ کمپنی ہی بچیں گی پرلا گروپ ون سائید دالمیا گروپ ون سائید سیمنٹ اور سیمنٹ 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 کافی بڑی کمپنی کیونکہ ایک ریڈی کپیسٹی ان کو مل گئی ہیں پرم بوٹرز میں کافی لیوریج تھا تو ان کو اس وجہ سے ایڈوانٹیج مل گیا ہے کیونکہ سیمنٹ کے اندر کپیسٹی لگانے میں دو سے چار سال لگ سکتے ہیں تو اگر آپ ریڈی میٹ پلانٹ مل جاتا جس میں آپ سینرڈیز مل رہا ہے اور میرے لئے ایک بڑی بات یہ ہے کویتا جی کی اڈانی گروپ جس کو ہم نے دیکھا جو ایک کھٹائی میں معاملہ ہو گیا تھا کیوں آتا ڈیٹ ڈیٹ وہ کیسے سف کریں گے اور ڈیٹ کو لے کر کہ وہاں کیا ہونے والا ہے تو اگر اڈانی کو اور extend کیوں کرتے تو ایک پرکار سے میرے ساب سے اڈانی گروپ شیئر کے لئے بھی اچھا انڈوسمن ہے that management is confident that the current debt will be serviced and the future debt problem will تھی اس شیطر کو ملتی بھی آپ دکھائی دے رہی ہے کیونکہ دیکھئے تیوہاری season بھی شروع ہو جائے گا ممکن ہے کہ بڑی بڑی releases بھی lined up ہو کیا آپ کو لگ رہا ہے چھے مہینے کا لگ بھگ نظریہ دیکھیں جو میں نے دیکھا ہے وہ بات کر سکتے ہیں میں نے پچھلے تین ہفتوں سے دیکھا ہے کہ پچھے آرہی بھلے وہ بولیووڈ بینرز بھلے بچوں کی پچھے رہے ہو بھلے وہ مشن ایمپوسیبل ہو اوپن ہائیمر ہو یا دھرما پروڈکشن کی نئی پکچھر ہو تو اس سیکٹر کے اندر اب ایک پلیئر بچا ہے آنے والے سیکٹر کے اندر پرائسنگ پاور آئے گا اور سمنا سینما ہال میں اندر جب جاتے ہیں تو مور دن وچنگ سینما پیپسی پپون بھی لیتے ہیں وہ پوری ایکسپیرنس آتا ہے جہاں پر مارجنز ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں اس سیکٹر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ میکنی تک کیا ہم دیکھ ہم دیکھ کانتی نیش کانتی کانتی کیونکی ہولیوڈ کانتی ریٹر گلد اور کئی لوگوں نے فریش کانتی 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 کھانی تو مجھے لگتا ہے کانتی 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 کچنگ ہوگی جو ککی کانتی طرند تریند مگر شورت ترم مین انٹائلی ڈیپینڈنٹ آن کانٹیٹ پچھلے سال آپ دیکھئے کیا ہوا برہ ماستر ایک پکار سے اتنی مہنگی فلم اس کے باوجود بہت بڑا اس کو ریسپونس نہیں ملا آمیر خان کے ایک پکچر پٹ گئی لال سنگھ چڑھا جو کی آمیر خان ساپی پکچر پٹنا ایک انوکھی سی بات ہے مگر اس سال آپ دیکھیں تو سوپر ماریو ہٹ ہو چکی ہے اگر آپ دیکھیں تو اپن ایمور ہٹ ہو چکی ہے آئی ڈیا آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو سکتا ہے پی وی آر کے اندر تھواری ٹریڈنگین آ جائے مگر اس سیکٹر کے اندر ابھی بھی کافی کافی جیادہ وولٹیلٹی ہے اور کیونکہ مرجر میں اسے ہمیں ٹائم میں ہیں مرجر پروسس چالو ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ کانسولیڈیشن ہوتے ہوتے ابھی چھے مینے آپ لگیں گے اور چھے مینے لگ جائے گا لیکن تب تک جو ہم لگاتار کووڈ کے بعد سے اس پورے شیطری کی صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی خاص صدھار نہیں ہوا ہے ابھی بھی جو ماملے چل رہے ہیں جو فلمیں چل رہی ہیں وہ بھی بہتی الگ طرح کی چوائسز ہیں جو چل رہی ہیں جو ایک ٹرائیڈنٹ ٹیسٹڈ فارمیلہ تھا کہ سپرسٹاس کی چلتی ہیں ہمیشہ خانس کی چلتی ہیں وہ سب سے اب آورڈینس ایک دم درکنار ہو چکی ہے OTT میں بھی دیکھئے تو اب کنٹینٹ زیادہ نہیں چل رہا ہے ایکسپیریمنٹ بہت کر رہے ہیں بجٹ بہت اچھا بن رہا ہے لے کر لیکن سکسیسفل ہٹ وہاں پر بھی کوئی منترے نہیں ہے لیکن آج کے کنزیومر کے پاس ایک بہت جو اویلیبیلٹی اف چوائس ہے وہاں کافی زیادہ ہے بہت زیادہ بڑھ گئے بھلے ہی وہ آپ فوڈ پروڈکس کی بات کریں موویز کی بات کریں بھلے آپ بات کریں ریسٹرانٹ جانے کی یا پھر آپ بات کریں شاپنگ کی تو ایک پرکار کا اس سمیں جو کسٹمر ہے وہ ایک اس کے بعد آپشنز اور ویرائیٹی بہت زیادہ ہے تو وہ جو نیا کسٹمر ہے اس کی نیڈ کیا ہے اس کی ڈیمانڈ کیا ہے کیسے چینجز ہو رہے ہیں یہ سمجھنا اس سمیں بہت مشکل ایک زمانہ ہوتا تھا جہاں ہم منترہ بولتے تھے سستا سندر ٹکاؤ بلکل مگر سستا سندر ٹکاؤ اس سمیں نہیں چل رہا ہے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہندوستان کے اندر SUV will be 40 to 45% of the new car sales ہمیں لوگ پتا رہے ہیں کہ 10 لاکھ سے نیچے کی گاڑیاں بک ہی نہیں رہی ہیں جب ہندوستان کے بعد اس میں کر چکے جو migration تھا ہمیشہ سستا سندر ٹکاؤ کی proposition کے آس پاس تھا HUL کے آپ آنکڑے دیکھئے بہت اچھے نہیں تھے آپ Titan کے آنکڑے دیکھئے بہت اچھے نہیں ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں جو نیش کنزمشن میں ہیں لیو لینڈمارک کے ہوں یا فسولہ وائنز کے ہوں ان کے اندر کافی ہم دیکھنا ہے کہ روبوسنس ہے تو انڈین کنزیومر اس سمیں میرے ساپ سے not انڈین I'm saying globally the consumer has a lot of choice and that is a challenge to understand تو اسی لئے آج کل ہم بیگ ڈیٹا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں ہم کسٹمر کا mind اور wallet share سمجھنا چاہتے ہیں جو کی چینج ہو رہا ہے اتنی اتنی مستیدی سے اس سمیں consumer trends بدل رہے ہیں because the choice to buy and it is actually creating more confusion rather than clarity بالکل تو صحیح معنی میں consumer is king یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے consumer is king but consumer کی جو needs ہیں وہ اتنی زبردست اور اتنی زیادہ بدل رہی ہیں کہ وہ جو آج trend ہے وہ اگدم out of trend ہو جاتا ہے ہم ہندوستان میں کیا بولتے تھے روٹی کپڑا مکان پھر لوگوں نے بولا روٹی کپڑا موبائل فون پھر لوگوں نے بولا روٹی کپڑا internet تو وہ جو consumer ہے because internet اور موبائل فون اس کے روٹی کپڑا کی definition کے آگے آگیا ہے اس کی وجہ سے awareness جانکاری optionality e-commerce the consumer today has far more options to try to understand and to experiment اور آپ کا جو ایک mindset ہے نا Kavita جی وہ بھی change ہو رہا ہے because you are now ready to experiment as in society اب آپ ایک risk لینا چاہتے ہیں اب آپ ایک experiment کرنا چاہتے ہیں اب آپ اپنے consumer basket کو اگر آپ دیکھئے تو ہم نیا کچھ کرنا چاہتے ہیں پہلے ہوتا تھا جی you know we would always say that there were two office colors in a men's wardrobe white and blue بگر آپ دیکھئے میں ہم import duty کی بات کریں اور computers laptop پر سرکار نے بڑھا دی ہے کچھ reports یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اب کی بار کو جو festive سیزن ہو سکتا ہے وہ تھوڑا سا تھنڈا ہو سکتا ہے تو یہ کسور اشارہ کر رہا ہے پھر دیکھ کفتا جی انڈیا کا سب سے بڑا import بھگوان کی دین نہیں مگر جو electronic import بھگوان کی دین نہیں وہ ہماری option ہے ہماری مانگ ہے تو وہ کیا change ہو سکتی ہے انڈیا کا سب سے بڑا import bill oil ہے ایک زمان میں defense ہوتا تھا جہاں پر کچھ need based ہے اور اس کے بعد electronics ہے تو electronics میں آپ دیکھ پہلے سکیم جہاں پر سرکار نے بڑی کمپنیوں کو آمنترند دیا کہ آپ آکر کے اپنی capacity سیٹ کریے ہم آپ کو بھی میک بزنس ایس سمتھنگ بچ دی ایک اپنڈ اپ تو آپ دیکھیں کہ انڈیا کچھ کٹیگریز میں موبائل فون کا نیٹ ایکسپورٹر ہو گیا اپل میں ٹیم کک ساب آئے تھے ہم بات کر چکے ہیں کہ انہوں نے بھی بولا تھا کہ میں اپل فون تو بنا رہا اپیڈ بھی بنانا چاہ رہا ہوں تو ایسی کیا جرورت ہے کہ انڈیا کے اندر ہمیں ویدیش سے لیپ ٹوپس امپورٹ کرنے پڑے کوئی بڑا مارکٹ ہے کیا انڈیا میں پہلے ہوتا تھا میڈ انڈیا بائی در ورل پھر ہو لگا میڈ انڈیا فور انڈیا اب جو نیا نعرہ ہے وہ میڈ انڈیا فور در ورل تو جب تک آپ کوئی پولیسی میں پریورتر نہیں کریں گے تو لوکل اکانومی کو بوسٹ نہیں ملے گا اور گلوبل کمپنیز جو انڈیا کے اندر ہمیشہ بیچنے آتی ہیں وہ نویش کیا کر رہی ہیں تو اگر آپ انڈیا کنزیومر سے کوئی لینا چاہتے ہیں تو آپ انڈیا مینیفیکچرر یا انڈیا لیبر کو دینا بھی پڑے گا ایک ہاتھ سے دو ایک ظاہر سے بات ہے اب آنے والے ہفتے میں اور جو اب نتیجوں کا ہم نے سیزن دیکھا لبو لباب اگر مجھے سمجھ نہ ہو اس کا کس طرح کا اندیشہ نکل کے آرہا ہے دوسری تماہی کے لئے نتیجے اچھے رہے ہیں اور اگر آپ ایک جنرل آگریگیٹ باسکیٹ کی بات کرے تو کسی مارجن میس ہے تو کسی میں ٹاپ لائن کو لے شنکہ ہے پہ ان جنرل نمبر سا بین گوڑ اب اگسٹ کے اندر وہ ٹرگر نہیں ہے بھارتی بازار کن کارانوں سے اوپر بڑھا پہلے سمجھ لیتے ہیں ایف آئی کا فلوز ریبوس ہو ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں تھوڑا اس سمجھ رک گیا ہے سیکنڈ بڑا فیکٹر تھا انفلیشن کم ہوئی تھی جو واپس آنے کا خطرہ لگ رہا ہے تھوڑی سی واپس آ سکتی ہے تیسرا ویلویشن سستے تھے اب سستے وہ نہیں ہیں اڈانی گروپ آف سٹاکس کو مار پڑی تھی اب تو ایک پوزیشن کر رہے ہیں کیا مار کے بات کر رہے ہیں ان کا بزنس ٹک ٹک چکا چک چل رہا ہے جیسے ہم ہندی میں بولتے ہیں تو اس سمیے کوئی ٹرگر مجھے نہیں دیکھ رہا ہے اور جب ٹرگر نہیں ملتا ہے تو مارکٹ اپسائیڈ مومنٹم کیوں جنٹریٹ کرے گا تو تیرے دیرے نیچے آجاتا ہے رکھ جاتا ہے نیچے آنا کا مطلب یہ نہیں مارکٹ ایک دم دھوی پلات کرے گا دھوی پلات is a right but پورا الٹا ہو جائے گا ایسا نہیں ہونے والا جو ڈیریکشن تا اوپر کی طرف وہ تھوڑا نیچے آ سکتا ہے تھوڑا رکھ سکتا ہے تھوڑا اوپر نیچے ہو سکتا ہے میرا ایمان پالیسی ہے اگلے ہفتے بہتر پالیسی ہے اس کے پہلے سے پالیسی جب ایتھی اس میں انفلیشن کی کی اس کے پہلے جب پالیسی ایتھی اس میں فورکس ریزر کی اس سے پہلے جب پالیسی کی نہیں ہے جو کی پولیسی کا تال میل خراب کرے یہاں پر آزادی کے ہفتے میں ہم شامل ہو جائیں گے اگلے ہفتے سے اور ایسے میں مورگن سٹینلی نے بھی بھارت کی ریٹنگ جو ہے وہ بڑھا دی ہے تو یہ سوگات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کی اپیکشہ ہمیں اور زیادہ کتنی کرنی چاہیے سب سے بلے مورگن سٹینلی مورگن سٹینلی کیا بول رہا ہے مورگن سٹینلی بول رہا ہے جو چینلی کا پاس تھا وہ انڈیا کا فیوچر ہے بارہ بکتا ہوں جو چینلی کا پاس تھا وہ انڈیا کا فیوچر ہے میرا ہے مانے اس رپورٹ کا پوری سامن سمری ہے اس میں بھارت کے اندر جو بڑے ریفارمز ہوئے ہیں digitalization of the economy the fiscal deficit of the government the balance sheet of the Indian consumer versus چینلی کے اندر جو چینجز ہو رہا ہیں جس میں direction جس میں directionally economy چل رہی ہے debt to GDP چل رہا ہے pay my data چل رہا ہے ایک بڑی economy slowdown ہو رہا ہے انڈیا ایک بڑی economy بگر رہی not big in terms of per capita spending وہاں پر ایک بڑا change آنے والا ہے تو چینلی کا پر ایک چینجز ہو رہا ہے انڈیا is moving towards making a new peak تو چینلی کا پر کیاپٹا بارہزار ہماری پر کیاپٹا دائے ہزار چینلی کا پر کیاپٹا ہوا سے بڑھ نہیں سکتی ہے بگر چینہ کی پررک اپٹا انکم بیس سال پہلے انڈیا سے بھی نیچھے تھی تو کیا بیس سال کے اندر چینہ کی پرک اپٹا اگر پندرہ سو سے بارہ ہزار ہو چکی ہے تو کیا انڈیا کی پرک اپٹا انکم آنے والے پانچ سے دس سال میں دھائی گنا ہے تین گنا ہے ہو سکتی ہے دس سال دو سال پانچ سال میں تو نہیں ہوگی تو یہاں شاید موگنسٹین نے بول رہا ہے کہ چینہ میں کونٹریکشن ہوگا اور انڈیا میں ایکسپانشن ہوگا چینی سٹاک مارکٹس اور انڈین سٹاک مارکٹس کو آپ دیکھیں تو انڈین سٹاک مارکٹس نے چینہ کو بہترین طریقے سے آٹ پر فارم کر رہا ہے اور گلوبل سنساگر نبشک دیکھیں مورگن شنل نے ایک رپورٹ گلوبل کلائنٹس کے لئے لکھ رہا ہے ان کے گلوبل کلائنٹس اسے میں ڈیوائیڈڈ ہے کہ انڈیا جائیں چینہ جائیں انڈیا اچھا ہے مگر بہنگا ہے چینہ تھوڑا سست ہے مگر سست ہے تو مورگن شنل نے بول رہا ہے جو اچھی چیج ہوتی ہے وہ مہنگی رہ گی شاید جیسا اچھا اگزامپل ہے ممبئی تمنالوجی میں میں بولوں کہ پیڈر روڈ کا جو فلات ہے ہمیشہ یہ پریمیم پر رہتا ہے نیرمن پوائنٹ کا جو آفیس ہے سی فیسing ہمیشہ پریمیم پر رہتا ہے تو مورگن شنل نے کا ماننا ہے کہ انڈیا is like a new building which is getting constructed and the view is sea face چینہ is a building which had a sea view but right now because of global warning floods are coming بالکل تو میرے خیال سے ہمارے لئے تکڑی تصویر اُبھرتی ہوئی اور آنے والے وقت میں اس تصویر کے فائدے ہمیں کہاں کہاں ہوں گے آپ کو کہاں کہاں ہوں گے بطور بازار کے نیویشک وہ دیکھنا ہوگا لیکن ویکن کو لے کر آپ کی کیا تیاری اب کچھ لیٹس کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں آپ سے پوچھنا رہے گیا تا پچھلے میں کار سکچنگ کی ایک ورکشپ جوئن کری ہیں ان لائن اچھا تو میں شاید تھوڑا دیکھ رہا ہوں کہ ایک ڈیزائن ایلیمنٹ ہے کار کا how to make کار سکچنگ and do some drawing تو حالانکہ آتا جاتا کچھ نہیں ہے لکیر کھیچنے کا ٹرائے کرنا ہوں ایک ربر لیا ہے ایک پینسل لیا ہے اور اجھکل کالی کاغج ہے کچھ کلر پینسلز ہیں اب اگلی ہفتے پتہ لے گا کیا بنا پاؤں گا لیکن اب تو کچھ تو بنایا ہوگا رف سکچ کچھ تو اپنے بنا کر رکھا ہوگا اس کی تو تصویر ہم دکھائیں گے درشکو کو اس کے بعد لگا گی کلا جوائن کر لو مجھے وہ جاننا ہے مجھے وہ دیکھ وہ رف سکچ کے آپ کا بہترین ہوگا کیونکہ سر ویسے بھی اپنے آپ کافی سکیچنگ کرتے رہتے ہیں اور بقاعدہ بازار کی پڑھائی لکھائی بھی لکھ کر کرتے ہیں میں چاہوں گی کہ کئی بار آپ اس کی بھی فوٹوگراف خیچ کر ہم درشکو کو دکھائیں گے لیکن جاتے جاتے اس کے علاوہ اور کوئی انوائنڈنگ پلان نہیں ہے آپ کا اس بار تو نہیں ہے اس بار تو کہتے ہیں نا کہ اس بار گھر پہ رہیں گے پریوار والوں کے ساتھ سمیش سپنڈ کریں گے 15 آگست والا ویکنڈ آ رہا ہے تو دیکھیں اس میں کچھ پلان کر سکیں اور اس ہفتے بس رہیں گے فیاملی ٹائم بلکل میرے خیال سے یہی ایک موقع ہے نکون سر بھی گھر پہ ہوں گے اور آپ بھی ہمارا شو دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ ہمارا شو تو ویکن پر بھی آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پر بھی دیکھتے ہیں آن لائن بھی دیکھتے ہیں تو یہی موقع ہے اپنے سوال ہم سے آپ لگاتار پوچھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ آج کے اس ٹرچہ کو یہی سماپت کرتے ہیں نکونج بہت بہت دھنیواد آپ کا اور مجھے بھی اجازت ہے آج کے اس اپیسوڈ میں لیکن آپ کے سوال اور آپ کے جتنی بھی سلحہ ہے شو کو لے کر آپ شامل بھی ہونا چاہتے ہیں اگر اس شو پر تو لگاتار یوٹیوب پر تو آپ جھڑتے ہی ہیں تو یوٹیوب کے کمنٹ باکس میں ہی ڈال دیجئے اور ہم آپ کو شو پر آمن صحت کریں گے نکونج سے بات کروائیں گے نمسکار